اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج ہم نظر بد یعنی بری نظر کے بارے میں بلکل سیدھی سادھی زبان میں یعنی سرالبھاشا میں بات کریں گے تاکہ ہر ایک کے بعد سمجھ میں آئے یعنی نظر بد بری نظر کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسے لگتی ہے اس کی نشانیاں کیا ہے اس کا علاج کیا ہے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ نقلی عامل اور یہ نقلی بابا اس نظر بد اور بری نظر سے کتنا بھرم پیدا کرتے ہیں اور کتنے پیسے آپ سے لوٹتے ہیں اور کیسے آپ کے ایمان آپ کے عقیدے آپ کے جذبات آپ کی مجبوری اور پیسوں سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کو ان سب باتوں کا علم نہیں ہے اور آپ علاج سے بھی لا علم ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور نقلی باباوں کا تو سارا کھیل سارا شڑینت ڈر اور خوف کا ہے آپ کو ڈرا کر اور آپ کو خوف دلا کر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب تو سب ختم ہو گیا اور آپ پیسے لٹاتے جاتے ہیں اور باباوں اور نقلی عاملوں کے سامنے ہاتھ چوڑتے رہتے ہوں آج میں آپ کو نظرِ بد کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ بری نظر لگتی ہے یا نہیں کیا حدیثِ پاک میں اس کا ذکر ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ نظرِ بد بلکل لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے اور فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظر ہوتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میرے پاس ایک بچی تھی جس کے چہرے پر پیلا ہٹ اور کمزوری تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کراؤں اس پر نظرِ بد کا اثر ہے اس کو بری نظر لگی ہے اور بہت ساری حدیثیں نظر کے تعلق سے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نظرِ بد ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظرِ بد کیسی لگتی ہے یعنی بری نظر کیسے لگتی ہے حدیث پاک میں نظرِ بد لگانے والے کو آئین کہتے ہیں آئین یعنی نظر لگانے والے اور نظر لگانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں دو ویرائیٹی ہے ان میں ایک وہ جو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں شر ہے برائی ہے وہ جس کو بھی نظر لگاتے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس لیے وہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے رہتے ہیں اور نظر لگاتے رہتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نظر میں یعنی نظر لگانے کی تاثیر ہوتی ہے لیکن وہ نہیں لگاتے بس ان کے دل میں جو پائے جانے والا حسد جلن ہوتا ہے یہ اسی سے نظر لگاتے ہیں اس لیے ہمیں حسد جلن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کسی بھی خوبصورت چیز کو اور اچھی چیز کو دیکھ کر جلن محسوس کرنا جیلیسی فیل کرنا کسی کا جسم اچھا لگ گیا کسی کی آگ اچھی لگ گئی کسی کا چہرہ اچھا لگ گیا کسی کی باڈی اچھی لگ گئی کسی کا فگر اچھا لگ گیا کچھ بھی کچھ بھی مطلب جو اچھا لگ گیا تو بس جل کر اس کی تعریف کر دینا اللہم بارک علیہی یا ماشاءاللہ نہیں کہنا اور جان بوچ کر نہیں کہنا اس سے نظر لگ جاتی ہے اور یہ حق ہے سچ ہے نظر لگ جانے کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ نے میرے والد سحل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے سحل کا جسم اور سحل کے رنگ اور روب کے کیا کہنے میں نے اتنا خوبصورت بدن تو کسی کا بھی نہیں دیکھا سحل کا جسم بلکل عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت سحل کو نظر لگ گئی اور وہ فوراں بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگوں نے ان کو اٹھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گئے اور فرمایا اللہ کے رسول آپ کیا اس کا علاج بتاتے ہیں ان کو کیا ہو گیا کہ یہ سر اٹھانے کی بھی قابل نہیں رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سحل بن حنیف کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا ان کو نظر بد لگ گئی ہے ان کو بری نظر لگ گئی ہے کیا تم کو پتا ہے کہ ان کو نظر کس نے لگائی ہے کوئی ہے تمہارے وہم و گمان میں تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ آئے تھے اور انہوں نے یہ یہ جملے کہہ کر گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں عامر بن ربیعہ کو بلایا اور تھوڑا ناراض ہوتے ہوئے کہا کیا تم اپنے بھائی کو مار دینا چاہتے ہو اگر تمہاری نظر ان کے جسم پر پڑ گئی تھی تو تم نے بارک اللہ علیہ کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا تاکہ تمہاری نظر نہیں لگتی جاؤ جلدی سے وضو کرو اور وضو کا پانی لے کر آؤ انہوں نے ایسے ہی کیا وضو کیا وضو کا پانی لے کر آیا گیا اور حضرت سحل بن حنیف کے سر پر ڈالا گیا پورے بدن پر ان کو اینی غسل دیا گیا تو وہ فوراں ان کی طبیعت اچھی ہو گئی نظر اتر گئی اور وہ فوراں لوگوں کے ساتھ ایسے چلنے لگے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہم کو دو چیزوں کا پتا چلتا ہے ایک یہ کہ نظر بد لگتی ہے بری نظر لگتی ہے نظر کا لگ جانا حق ہے اور دوسرا اس کا علاج بھی پتا چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ آپ کو نظر کس کی لگی ہے تو اس کو بلایا جائے اور اس کو وضو کرایا جائے اور ایک ٹب میں اس کا وضو کا پانی جمع کیا جائے اور سر پر سے بہا دیا جائے تاکہ پانی پیچھے بھی اور آگے بھی پورے بدن پر بہ جائے اس سے نظر اتر جاتی ہے تو کبھی بھی اگر گھر میں کسی کو بھی نظر لگتی ہے تو تھوڑا سا پہلے جا کر تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کرے کہ آپ کہا تھے کون آپ کو گھور رہا تھا یا کس نے آپ کی تعریف کی اور ماشاءاللہ نہیں بولا بارک اللہ علیک نہیں بولا یعنی اللہ کی تعریف نہیں کی بلکہ صرف آپ کی تعریف کی تھوڑا سا غور کرنے کے بعد اگر آپ اس کو بھلا لے اور اس کو جو ہیں وضو کر کے اس کا پانی لے کر غسل کر لے تو آپ کی نظر اتر جائے گی اور اگر پتا چل جاتا ہے کہ فلانے کی نظر لگ گئی ہے اور تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے وضو کا پانی ان کو دے وہ منع نہیں کر سکتا جیسے اگر میں نے کسی کو نظر لگا دیا ہے میری نظر اگر لگ گئی ہے تو فقہہ لکھتے ہیں کہ مجھے منع کرنے کا حق نہیں ہے میں یہ نہ بولنا شروع کروں کہ نہیں نہیں میں نظر کیسے لگا سکتا ہوں میری نظر تو اچھی ہے بری نہیں ہے نہیں بھائی اگر ان کو شک ہے تو آپ اپنا وضو کا پانی ان کو دے دو ہے نا وہ ان کا علاج ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ نظر کا علاج ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظر لگ جانے کی نشانیاں کیا ہے کیسے پتا لگے گا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے یا آپ کو نظر لگ گئی ہے جو میں ابھی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو نشانیاں بتا رہا ہوں اس میں سے دو تین تو حدیث سے ثابت ہے باقی سب علماء اکرام اور اچھے معالج یعنی علاج کرنے والوں کے تجربوں سے پتا چلتا ہے انہوں نے تجربہ کیا ہے تجزیہ کیا ہے کہ ان چیزوں کا ہو جانا بھی نظر کے لگ جانے جیسا ہی ہے جیسے اچانک کچھ تبدیلی آ جانا یعنی اچانک آپ کو بخار آ گیا کچھ بھی نہیں تھا اچانک بخار چڑھنے لگ گیا اچانک سر میں درد ہو جانا اور چہرہ پیلا پڑ جانا آنکھوں کے نیچے کے جو ہلکے ہیں وہ کالے پڑ جانا آپ کو ہارڈ کی دل کی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن سینے میں گھٹن کا احساس ہونا قرآن کی تلاوہ سن کر گھبرات کا ہونا اور جسم میں کچھ تبدیلیا پیدا ہونا اچانک یعنی اچانک گرمی محسوس ہونا پسینے کا آ جانا خاص کر کے کمر کے نیچے پسینہ زیادہ آنا بے چین ہو جانا گھبرات کا ہو جانا بے سبب آسووں کا نکلنا پلکوں کا پھڑکنا اور جسم کے کسی حصے کا خود بخود حرکت کرنا اور دل تھوڑا سا دبا دبا دوبا سا رہنا اور بدن پر اگر کوئی بیماری آپ کو پہلے سے نہیں ہے تو ذرا نیلے نیلے دھبے لگ جانا یہ سب نظر کی لگ جانی کی نشانیاں ہیں اس میں سے دو تین تو ایسے ہیں کہ جیسے جو حدیث سے ثابت ہے کہ آنکھوں کے نیچے حلقے آ جانا یا پھر رنگ پیلا پڑ جانا یا ضرورت سے زیادہ دبلہ ہو جانا یہ حدیث سے ثابت ہے باقی چیزیں جو علاج کرنے والے ہیں علماء اکرام ہیں یا جو اچھے معالج ہیں انہوں نے اپنے تجربوں سے اپنے تجریہوں سے یہ چیزیں نکالی ہیں کہ یہ بھی نظر لگ جانی کی نشانیاں ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے ضروری نہیں ہے کہ یہ سب باتیں نظرِ بد سے ہی ہو جیسے بخار کا آنا سر میں درد ہونا سینے میں گھٹن ہونا اور بھی دوسری جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ جسمانی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہے فیزیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے اس لیے پہلے ڈاکٹر سے ملے اپنا چیک اپ وغیرہ کرائیں آپ کی ساری رپورٹیں نارمل ہونے کے بعد بھی یہ تکلیفیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ نظرِ بد ہیں حدیث سے تو صرف دو تین چیزیں نظرِ بد کی نشانی کے طور پر معلوم پڑتی ہے جسم کا پیلا پڑنا آنکھوں کا نیچے کا کالا پن اور بے حد دبلہ ہونا باقی سب تجربوں کے بیس پر کہا جاتا ہے بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے نظرِ بد یعنی بری نظر کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں نظرِ بس سے حفاظت اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے کئی طریقے حدیث میں ملتے ہیں میں دو طریقے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان بہت ہی سرل گھر میں کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی نقلی عامل نقلی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے غور سے سنیں سب سے پہلے سورِ فاتحہ آپ پڑھیں دوسرا آیتِ الکرسی پڑھیں تیسرا معوزتین یعنی قرآنِ پاک کی آخری دو سورتیں قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْزُ رَبِّ الْنَّاسِ پڑھیں اور یہ جو دعا ہے اسکرین پر آ رہی ہے عَوْزُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّا وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّا مَّا یہ پڑھیں اور اس مریض پر جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کریں انشاءاللہ نظر بالکل اتر جائے گی اور وہ اچھا ہو جائے گا دوسرا علاج جس کو نظر بد لگ جائے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اس قولِ مبارک کو جو اسکرین پر آ رہا ہے پڑھ کر دم کیا جائے بسم اللہی اللہم ازہب حر رہا وبردہا ووسبہا یہ کلمات پڑھ کر دم کریں اس کے بعد یہ کہیں قُم بِعِذْنِ اللَّا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے انشاءاللہ اس کے نظر اتر جائے گی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی آئے گئے تو وہ یہی طریقے سے علاج کرنے والے ہیں تو آج ہم نے نظر اتارنے کے تین طریقے سیکھیں ایک تو جس کا معلوم پڑ گیا کہ کس کی نظر لگی ہے اس کے لیے تو وضو کا پانی لے کر بدن پہ بہانہ ہے اس سے نظر اتر جائے گی اور یہ جو دو طریقے میں نے بتائے ہیں یہ نظر کس نے لگائی ہے پتہ نہیں ہے تو یہ دو طریقوں سے نظر اتارے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کئی آنے کی ضرورت نہیں کئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں یہ فری آف چارج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے حدیثیں دی ہیں دعائیں دی ہیں پس یہ کریں انشاءاللہ آپ کا گھر بیٹھے علاج ہو جائے گا ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے علاوہ بھی نظر اتارنے کے لیے بہت سارے نسخے بہت سارے طریقے آزمائے جاتے ہیں کیے جاتے ہیں کوئی نمک سے اتارتا ہے کوئی پانی سے اتارتا ہے کوئی مرچ سے اتارتا ہے تو اگر کوئی شرکیہ کلمہ نہیں پڑا جا رہا ہے یا کوئی منتر نہیں پڑا جا رہا ہے یا ایسی کوئی حرکت نہیں کی جا رہی ہے جس میں شرک جھلکتا ہو یا مشرکوں کا بے امانوں کا طریقہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی ایسے عمل سے نظر اتاری جا رہی ہے جو مشرکوں کا طریقہ ہے یا جس سے شرک جھلکتا ہے تو یہ طریقہ ناجائز ہوگا اور ان سب چیزوں کے لیے باباؤں کے اور عاملوں کے نقلی بابا اور نقلی عاملوں کے چکر میں بالکل نہ پڑے وہ تو آپ کو فوراں بتا دیں گے وہ تو سمجھ جائے کہ چلو کسٹمر آ گیا وہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ سمپل ہے یہ تو نظر لگ گئی ہے اور اس کا آسانی سے علاج ہو جائے گا دیکھو میں نے دم کر دیا جاؤں ہمارے لئے دعا کرو نہیں نہیں وہ تو آپ کو بلیں گے گھبرات ہو رہی ہے سر میں درد ہو رہا ہے اچانک بخارہ آ گیا اس کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا یہ کپڑا لے کر آؤ اس کے ناخن لے کر آؤ اس کے بال لے کر آؤ اور اس کی کسٹوری اس کے پتہ نہیں کیا کیا ساری دنیا کی جڑی بوٹیا وہ آپ سے ہزاروں لاکھوں روپے میں منگائیں گے اور کئی دنوں تک اور مرضوں کو بڑھا دیں گے نقلی بابا اور نقلی آمیلوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہے نا تو ایسے لوگوں کے چکروں میں آپ نہ پڑے سمپل سا علاج ہے سمپل سا طریقہ ہے بس ہم اس کو معلوم نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس خزانہ پڑا ہوا ہے قرآن پاک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نقلی بابا اور نقلی آمیلوں کے چکر میں اس لیے پڑے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہماری جہالت ہم کو وہاں پر لے کر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے آئندہ بھی ہم جنات کی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جنات کیا ہے اثرات کیا ہے بھوت کیا ہے چڑیل کیا ہے پری کیا ہے اور گھروں میں کیسے وہ بصیرہ کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کو ہم کنٹینیوز بتاتے رہیں گے بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ٹھیک ہے میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غذا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تنبینا ڈال کر اسے اُبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے گے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریل فری ہے اگر آپ دسٹیوپیٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے